صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا جنادہ مبارک رکھ دیا گیا کسی صاحبی نہیں آواز لگائی اندر سے آواز لگائی ہاں ہاں صدیق کو نبی کے ساتھ ملا دیں رفیق کو رفیق کے ساتھ ملا دیں اللہ دربادہ قد با قد کھول گیا قد با قد کھول گیا یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی کرامت بھی تھی اور اللہ کے نبی کو یہی مندور تھا اور آپ نے خواب دیکھا تھا ملک شام میں ملک شام میں خواب دیکھا تھا ابو بکر صدیق رضی اللہ ابھی اللہ کے نبی نے اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا اعلان نبوت اللہ کے نبی نے نہیں فرمایا تھا دنیا میں تشریف فرما تھے چالیس سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا چالیس سال کے عمر مبارک لیکن نبی تھے نبی تھے نبی تھے ابھی تو آسمان زمین نہیں بنے تھے چاند ستارے بھی نہیں بنے تھے ابھی تو پہاڑ نہیں بٹھائے گئے تھے سمندر نہیں چلائے گئے تھے دریا نہیں بہائے گئے تھے ابھی تو حضرت آدم علیہ السلام پیدا بھی نہیں ہوئے تھے آپ نے جبرائیل امین سے پوچھا کتنی عمر آپ کی کب اللہ نے پیدا فرمایا یا رسول اللہ بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ بتا نہیں سکتا نہیں بتا سکتا اندازہ بتا دیتا ہوں فرمایا اندازہ بتا دو یہ سبق ہے سبق یہ سن لو سن لو یہ عقیدہ ہے عقیدہ عقیدہ مسلمان ہوگا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ سن لو عقیدہ صحیح ہے عمل تھوڑا و نجات ہو جائے گیا عقیدہ غلب عمر پہاڑوں جتنا کیوں نہ ہو پرباد ہے خوار ہے حلاق ہے زلیل ہے رسوہ ہے صدیق کو گالیاں دینے والا بھونکنے والا دنیا میں بھی زلیل ہے آخرت میں بھی زلیل ہے رسوہ ہے اندازہ دیتا ہوں یا رسول اللہ ابھی آسمان بلند نہیں کی گئے تھے خالد ادھر آجائے زمین نہیں بیٹھائی گئی تھی ابھی دریا اور سمندر نہیں بہے گئے پہاڑ نہیں بیٹھائے گئے تھے چاند سورج نہیں بنا گئے دیارہ رسول اللہ ایک ستارہ آؤیا کرتا تھا ستارہ انتہائی روشن ہوا کرتا تھا کچھ وقت کے لئے چبکتا پھر غیب ہو جاتا پھر ستر ہزار سال کے بعد پھر آتا پھر چمکتا پھر غیب ہو جاتا پھر ستر ہزار سال کے بعد پھر غیب پھر آتا پھر غیب ستر ہزار سال کے بعد تو یا رسول اللہ اس ستارے کو میں نے ستر ہزار مرتبہ دیکھا ہے ستر ہزار مرتبہ اب اندازہ لگیں کہتونا سبحان اللہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کہونا سبحان اللہ و بحمد وہوالعری العظیم وہوال علی العظیم علی العظیم علی العظیم اس کی شان تک کوئی نہیں پہنچ سکتا اس کی پہچان نہیں کر سکتے سوائے محمد الرسول اللہ صلی اللہ یا رسول اللہ ستر ہزار مرتبہ میں نے اس کو دیکھا آپ صلی اللہ مسکرا پڑے فرمایا اب عبرائیل جانتے ہو وہ ستارہ کون تھا فرمایا یا رسول اللہ میں عارف میں نہیں جانتا فرمایا وہ ستارہ تیرے نبی محمد الرسول اللہ کے نور نبوت کا ستارہ تھا جو چبکتا تھا سمجھے ہونا تو میں بات کر رہا تھا کہ آپ نے نبوت کا اعلان چالیس سال کی عمر مبارک میں مکہ میں اعلان فرمایا جب جبل حرا سے پہلی وحی آئی اس کے بعد اس پہلی وحی اقرأ بشم ربک اللہ خلق والی اس وقت آپ نے اعلان فرمایا لا الہ اللہ ہو محمد الرسول صلی اللہ علیہ تو اب یہ اعلان نہیں فرمایا صدیق اکبر تجارت کی غرص ملک شام گئے خواب دیکھا وہاں تعبیر پوچھنے کے لیے شامیوں سے یہ بات صدیق اکبر نے پوچھی یہاں کا کوئی عالم ہو جو صحیح معنی میں عالم ہو عامل ہو عابد عارف عاشق عاجر مجھے بتاؤ تا کہ میں اس خواب کی تعبیر پوچھو ایک خواب دیکھا ہے میں نے بتاتا نہیں ہوا لوگوں کو نہیں بتایا وہ خواب فرمایا فلاں بستی میں ملک شام کی وہاں تشریف لے چلے آپ تشریف لے گئے وہ سامنے کھڑا ہوا تھا وہ عالم یہود کا علم تھا یہود کا اس وقت یہ مذہب صحیح تھا کیونکہ اللہ کے نبی نے اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا ہر نبی حق لے کر آیا ہے ہر نبی کے امت جس نے اطبا کی اطاعت کی نبی کی نبی کی اطاعت کی وہ جنتی ہے وہ جنتی ہے چاہے یہودی تھے نصرانی اس وقت اللہ کے نبی کے اعلان نبوت کے بعد امان کوئی نہیں لایا چاہے وہ یہودی ہے نصرانی ہے مجوسی ہے جو بھی ہے ہندو ہے نہیں امان لایا تو وہ جہنمی ہے مسلمان نہیں کافر ہے کافر ہے تو صدیق اکبر وہاں پہنچے تو بہر کھڑا ہوا تھا ابو بکر صدیق کو جب دیکھا تو قریب ہوا جلدی وہ بھی دوڑا صدیق اکبر نے یوں سمجھا کہ ممکن ہے یہ مجھے جانتا ہوگا اس نے کہیں دیکھا ہوگا جو میرے پاس آرہا ہے جو ہی قریب آیا تو وہ یہودی عالم حضرت صدیق اکبر مسافہ کیا اور گھر کی طرف لے کر گیا گھر میں بیٹھا سب سے پہلا سوال یہ کیا کی فاجد کیسے آئے ہو یا رجل اے انسان اے مرد کیسے آئے ہو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرماتے رأیتو رؤیہ میں نے خواب دیکھ ہے تعبیر پوچھنے کے لئے آیا ہوں فرمائے اب بیٹھ جاؤ اب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بیٹھ گئے جب حضرت ابو بکر صدیق نے اپنا خواہ بیان کرنا شروع کیا سنو مسلمان وہ یہودی اس کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے اپنے گھٹنے صدیق کی اکبر صدی اللہ عنہ کے ساتھ ملا دیے اور ابو بکر کا ہاتھ پکڑ لیا اللہ آنکھوں میں آنسو بھی جاری ہیں فوراً سوال کرتا ہے من اینا جیت کہاں سے آئے ہو ابو بکر صدیق جواب نے فرماتی اینا جیتو من مکہ مکہ سے آیا ہوں اللہ من ای قبیلہ کس قبیلے سے تعلق رکھتے ہو ابو بکر صدیق نے فرما من قریش قریش کے قبیلے سے میں تعلق رکھتا ہوں اللہ پھر فرمانے لگے ما اسم کا آپ کا نام کیا ہے ابو بکر صدیق فرماتے میرا نام تو عبداللہ ہے میری کنیت ابو بکر ہے ابو بکر ہے ابو بکر میرے نام سے زیادہ لوگ واقف نہیں ابو بکر کے نام سے یادہ واقف میری کنیت ابو بکر ہے فوراں وہ یہودی آنکھوں میں آنسوں بھی جاری ہے ابو بکر کا ہاتھ پکڑ کر فرماتے ابو بکر فرش پر تیرے نام ابو بکر ہے عرش پر تیرے نام صدیق ہے صدیق ہے صدیق ہے اللہ فرمانے لگے ابو بکر سن ایک نبی تشریف لیں گے خاتم النبیین ہوں گے شفی المذنبین ہوں گے رحمت للعالمین ہوں گے اللہ ابو بکر جو ہی وہ اعلان نبوت فرمائیں گے اللہ سب سے پہلا ایمان لانے والا مردوں کے اندر تو ہی ہوگا تو ہی ہوگا اللہ سیدنا ابو بکر حیران کے حیران بیٹھے ہیں فرمائے ابو بکر آگے سن اللہ بات یہ ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ و مکہ سے حجرت فرمائیں گے مدینہ تیبہ کی طرف تشریف لے جائیں گے ابو بکر سن راستے میں پہاڑ کے اندر غار بھی آئے گی فرمائے اس غار کا رفیق بھی توں ہوگا حجرت کا رفیق بھی توں ہوگا اللہ حجرت کا رفیق بھی توں جب محاصرہ ہو گیا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ آسرہ ہے دشمن دوازے پہ کھڑا ہے تلوار نیام سے بھیر ہے اللہ کے نبی مذکر آکے فرماتے واللہ المستعان وعلا ما تصفون ہا میرا حافظ اللہ ہے ناصر اللہ ہے اللہ حالی تمہیں اس لئے ٹھرا کے جا رہا ہوں قریش مکہ کے یہ جتنے بھی محاصرے کے لئے کھڑے ہیں ان کی امانتیں میرے پاس پڑی ہوئی ہیں امین کا لقب دیا تھا ان مشرقین مکہ نے جب کوئی پوچھتا کون ہیں فرمایا امین ہیں امانت دار ہیں شرفت دار ہیں کرامت دار اللہ ان کی امانتیں آپ نے ان کو کل حوالے کر دینی ہے تو ٹھہر جاؤ میں بہر تشریف لے جاتا ہوں فرمایا کیسے جاؤ فرمایا علی سن یہ قریش کی امانت کا امین میں آپ کو بنا کے جا رہا ہوں نبوت اور رسالت کا امین اللہ نے ابو بکر شدی کو مجھ لئے بنا دیا ہے نبوت کا امین کون ابو بکر شدی میں ابو بکر کے دروازے پر اللہ رات کا وقت ہے سناٹہ ہے مشرقین مہاترے پر کھڑے اللہ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ فرماتے ہاتھ میں تھوڑی سی مٹی لے لو رسول اکرم صلی اللہ وسلم نے ہاتھ مٹی لے لی جو ہی دروازے پر پہنچے مٹی کو یوں کر کے لہرا دیا اللہ ان سب کی آنکھوں میں مٹی گئی اتنے آنکھیں مل رہے اللہ اتنے میں اللہ کے نبی صلی اللہ اس محاصرے کو توڑ کر تشریخ لے گئے وَمَا رَمَئِتَ اِذْ رَمَئِتَ وَلَاكِن اللہ رَمَا اے اللہ کے نبی یہ مٹی جو آپ نے اپنے ہاتھ سے پھینکی یہ آپ کا ہاتھ نہیں میرا ہاتھ سا جو ان کی آنکھوں میں میں نے مٹی ڈال دی اللہ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ سلم صدی کے دروازے پر سنو مسلمان اللہ ہجرت کا سفر اللہ کے نبی صدی کے دروازے پر میراج کا سفر جبرائیل امین نبی کے دروازے پر میراج کے سفر میں جبرائیل نبی کے دروازے پر آئے ہجرت کے سفر میں نبی صدی کے دروازے پر تشریف لے گئے صدی اللہ نے بہت بڑی فضیلت دی بہت فرمایا حضرت آدم سے لے کر قیامت تک جتنی بھی امتیں آئیں گی جتنی امتیں جتنی امتیں آئیں گی اللہ اکبر تمام انبیاء کے صحابہ وقع علماء اولیاء اطقیاء صلحہ اپاس قرہ یہ سب کے سب جمع ہو جائیں جمع ہو جائیں جمع ہو جائیں سوائے انبیاء کے سوائے انبیاء کے ان تمام امتوں پر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو فضیلت ہے اللہ تمام امتیں ایک طرف ابو بکر صدیق ایک طرف ایک طرف اس لیے تو فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ سلام کہ صحابہ کی جماعت میں تمام لوگوں کا اس وقت جو مخلوق ہے سب کا احسان اتار کے میں جا رہا ہوں اتار کے جا رہا ہوں لیکن ابو بکر صدیق کا میں نے احسان نہیں اتار سکا نہیں اتار سکا میری طرف سے قیامت کے دن اللہ میری طرف سے صدیق اکبر کا احسان اتاریں گے اللہ یہ وہ ابو بکر ہیں جس کو کالیاں دی جاتی ہیں نعوذ بللہ جس کو کافر کہا جاتا ہے اپنی آخرت برباد کر رہے ہیں اور تو کچھ نہیں آخرت برباد کر رہے ہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جس وقت اس نے یہ مجھے بات کہی اور آگے بات سنیں فرمایا ابو بکر جب اللہ کے نبی مدینہ پہنچیں گے پھر کچھ وقت کے بعد کچھ مدت کے بعد اللہ کے نبی دنیا سے پردہ فرمائیں گے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد اللہ کے نبی کا محمد الرسول اللہ کا خلیفہ بھی خلیفہ اول بھی تو ہوگا تو ہوگا اس نے محمد الرسول اللہ کا نام نہیں لیا تھا لیکن یہ کہا خاتم النبیین کا خلیفہ اول حافظ پھر فرمایا آگے سن ابو بکر جب تو دنیا سے رخصت ہوگا تو تیری قبر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے قریب ترین ہوگی غار کا رفیق بھی تو ہوگا مزار کا رفیق بھی تو ہی ہوگا اللہ اب ابو بکر صدیق فرماتے میں حران یہ خواب میں نے کسی کو نہیں بتلایا کسی شخص کو اپنے ابا کو امی کو نہیں بتلایا گھر میں کسی کو نہیں بتلایا میں نے دل میں یہ خواب رکھے دیا مکہ مکرمہ پہنچا کچھ مدت کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ نے اعلان نبوت فرمایا جو ہی اعلان نبوت خموش جو ہی اعلان نبوت فرمایا ابو بکر فرما میں دوڑا اور اللہ کے نبی صلی اللہ صلی اللہ کا ہاتھ پکڑا میں نے یا صاحبی او میرے دوست بتاؤ تو سئی ایو دلیل اندکم آپ کے پاس کونسی دلیل ہے کونسی دلیل ہے میں اللہ کا نبی ہوں اللہ فرمایا اس نے بتایا خاتم النبی جی پر سب سے پہلا ایمان لانے والا تو ہوگا اللہ چیخ نکلی ابو بکر اللہ آپ آپ کی زوجہ مہتحرمہ جو حضرت زینب کی امی ہے حضرت رقیہ کی امی ہے حضرت ام کلسوم کی امی ہے حضرت فاطمہ زہرہ نہیں نہیں فرمایا یہ بھی آپ کے ذہن میں یہ اللہ کی طرف پہ حکم تھا خدیجہ جب تک دن دوسرا نکاح نہیں حضرت خدیجہ کے بعد نکاح ہوئے اختیار تھا ہر نبی کو اختیار تھا جہاں بھی نکاح کرے جس وقت بھی کرے اجازت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت تھی آخر میں آخر میں بائیس پارے میں تیسر رکوع میں ہے بس اللہ کے نبی جن سے آپ کا نکاح ہو چکا ہے بس یہ اب کافی ہے اس کے آگے نکاح نہیں ہاں باندیاں ہیں غلامہ ہیں نکرانیاں ان کے ساتھ نکاح نہیں ہوا کرتا وہ باندی کی حضیت میں رہ سکتی ہیں لیکن نکاح والی عورت ازواج متحرات میں سے ام المؤمنین بس اللہ کے نبی کو حکم دے دیا گیا تو میں کر رہا تھا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ معمولی شخصیت نہیں اور پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما رہے تھے آپ نے وصیت فرمائی تھی کہ ابو بکر کو حکم دے دو کہ لوگوں کو نماز پڑھائے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جب مسلح پہ کھڑے ہوئے آپ کی آنکھوں میں آنسوں جاری تھے آپ کے جسم پر کب کب پیتاری تھی نماز پڑھا تھی یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجر مبارک سے اشارہ فرمایا سیدنا علی کو اور ابو الفضل کو کہ حجر مبارک میں آ جائیں نماز ہی میں سیدنا علی بھی اور ابو الفضل اندر حجر میں تشریف لی گئے فرد نماز نبی کا حکم تھا نبی کا حکم تھا سمجھ رہے ہو جی نبی کا حکم جو ہے اس لئے تو فرمایا اگر میری امی زندہ ہوتی میں فرد نماز بھی پڑھ رہا ہوتا تو اگر امی کہہ دیتی یا محمد تعال او میرے بیٹے محمد ادھر آؤ فرمایا اللہ کی قسم میں نماز توڑ دیتا نماز ہی میں میں جواب دیتا لبائک یا امی لبائک یا امی لبائک یا امی اللہ او نوجوان خیال گروہ امی اور اببہ کو غصے کی نگاہ سے نہ دیکھو غصے کے لہجے میں امی کے ساتھ بات نہ کر غصے کے لہجے میں غصے کی نگاہ سے امی اور اببہ سے بات نہ کر ان کا دل نہ دکھا اگر تُو نے ان کا دل دکھا یا سن تیرے لئے دنیا بھی برباد آخرت بھی برباد ہو جائے گی لیکن کون سمجھا ہے آپ کو بیوی کے کہنے پر تو تُو نے ماں کے ساتھ جگڑا کر دیا اولاد کے کہنے پر تُو نے ماں کے ساتھ اببو کے ساتھ جگڑا کر دیا اببو کی داڑی کو یہاں مدرسہ میں مدرسم اسی مدرسم اسی مدرسم ہمارے محلہ کے نام نہیں لیتا بات ہو رہی تھی باپ کہہ رہا تھا مجھے کے چیری لے کے جا رہا ہے میں اس کا اببا تو اس نے کہا اللہ کا پٹھا بیٹے نے کہا نعوذ باللہ باپ سے کہا میں نے کہا اٹھ جا کہیں اللہ کا عظام نا نکل نکل ادھر سے اللہ اور یہ قدرت نے دکھایا ہے جو والدین کا نافرمان ہے وہ دنیا میں کامیاب نہیں ہو سے عزت نہیں پاسک عزت پالو اگر کوئی اببا امی بات کرے اگر کہ سخت بات کیوں نہیں لیکن آپ نے سخت اسے جواب نہیں دے اببا غلطی ہو گئی ماف کر دے امی غلطی ہو گئی ماف کر دے درمیان میں بات آگئی میں بات کر رہا تھا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اب ہجرت شروع ہوئی ہجرت شروع ہوئی دروازے پر پہنچے ابو بکر صدیق سے فرما ابو بکر چلیں ہجرت کے لیے مدینہ چلیں صدیق اکبر رو پڑھے فرما جار سل آپ مجھے حکم دیتے میں آپ کے دروازے پر آ جات فرمایا میں خود نہیں آیا مجھے اللہ نے تیرے دروازے پہ بھیجا ہے اللہ تیری فضیلت بیان کی جا رہی ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تبوک کے موقع پر جب چندے کی اپیل فرمائی آپ صلی اللہ نے میری بات توجہ سے سنیں یہ فضیلت سمجھیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی بہت سارے ایسے تھے لوگ میرے پاس آئے انہوں نے بتایا ہم کسی مشکل میں تھے بہت بڑی مشکل میں تھے وہ مشکل حل نہیں ہو رہی تھی ہم نے صدیق اکبر کہا وسیلہ دیا اللہ کی کرس دوسرے اندب ڈالی جاتی وہ بوریا یہ زمین پر بچھانے والا بوریا وہ لگا دیا اور اس کو پھر بٹن نہیں تھے سوئی دھاگا بھی نہیں چھوڑا وہ بھی رکھ دیا تھا اب جو کانٹا پڑا ہوا تھا وہاں کانٹا لگا دیا اوپر بھی نیچے بھی اللہ رسول اللہ کی جب آئے تو اتنے میں جبرائیل امین بھی آگئے توجہ سے بات چھوڑنا جبرائیل امین آئے اس حالت میں کہ وہ بوریا کا لباس ٹاٹ والا لباس اسی رنگ کا اسی کیفیت کا جس کیفیت میں صدیق اکبر نے پہنا ہوا تھا جبرائیل امین نے بھی وہی کپوئی لباس پہن آپ نے مسکرا کے جبرائیل سے پوچھا صدیق تو صدیق ہے اللہ اکبر صدیق تو صدیق ہے آپ اکثر جس دن صدیق تھوڑا سا لیٹ ہو جاتے دیر ہو جاتے این ابو بکر کہا ہے ابو بکر بتاؤ تو صحیح کسی صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کو اس دنیا میں اس لحاظ سے اس کے فیات میں کس سے زیادہ محبت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنو سنو خاون سنے ہے اللہ کے نبی رشاہ فرماتے ہیں مجھے اس دنیا میں ازواج متحرات میں سب سے زیادہ محبت سیدہ عیشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے ہے اللہ مردوں میں آپ کو کس زیادہ محبت ہے اللہ کے نبی مسکرہ دیئے یوں نہیں فرمایا ابو بکر سے یوں نہیں فرمایا عبداللہ ابو بکر صدیق فورنا اپنے جواب میں فرمایا ہاں ہاں عیشہ کے بعد اگر محبت ہے تو عیشہ کے اببہ سے محبت ہے عیشہ کے اببہ سے محبت اللہ یہاں بھی عیشہ کو مدد کے نظر اللہ اللہ نے بھی صدیق کو اللہ اب یہ علماء جانتے ہیں نہوی تو نہ با سغفی تو نہ با اس آیت کے اندر ابو بکر صدیق کو جو اللہ فضیلت آتا فرما رہے ثانی اثنائین کون ہے نبی کا ساتھی ثانی کون ہے فرما ابو بکر اللہ از ہما فی الغار پھر اللہ نے صدیق اکبر کو یاد کیا اے نبی آپ کے ساتھ ایک تو آپ نہیں از ہما دوتر ابو بکر ہے اس غار کے اندر ایک ہی آیت میں دو مرتبہ نبی نے اپنے صاحب سے اپنے دوش سے یعنی ابو بکر صدیق سے لفظ فرمایا کیسے اللہ ترتیب دے رہے ہیں لا تحضن یہ مخاطب کا سیغہ ہے اس میں بھی ابو بکر صدیق ہاں آسانی اس نئی بھی ابو بکر اذ ہما فی الغار میں بھی ابو بکر اذ یقون لی صاحب بھی میں ابو بکر لا تحضن اس میں بھی ابو بکر اللہ 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 ہمارے ساتھ ابو بکر غم نہ کر یہاں پانچویں مرتبہ بھی ابو بکر نبی کے ساتھ اللہ پانچویں مرتبہ ایک چھوٹی سی آیت میں نبی کو نبی کے ساتھ صدیق کو یوں برابر کر دیا اللہ لیکن نبوت نبوت ہے صداقت صداقت ہے نبی کا مقام اور صدیق کا مقام صدیق نبی تو نئی لیکن غصانی اسنین تو ہے ایدہ ما فالغار تو ہے یقر لساحبی تو ہے لا تحتن میں تو ہے ان اللہ معنی تم نکالو نکالو ابو نہیں نکال سکتے قیامت تک قیامت کے بعد بھی محشہ کے میدان میں جب کبروں سے اٹھیں گے نا حفاظ قرآن علماء یہ قرآن کی تلاوت کرتے پڑھتے ہوئے صدیق اکبر کو نبی کے ساتھ ملاتے ہوئے پھر محشہ کے میدان میں صدیق اکبر پر نبی کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور پھر جب جنت میں جائیں گے پھر قرآن کی تلاوت انبیاء فرمائیں گے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے اس وقت بھی صدیق کا ساتھ آتا جائے گا اور پھر جب اللہ تلاوت فرمائیں گے اس وقت بھی اللہ کی دبان مبارک سے صدیق اکبر کا نام آئے گا آئے گا آئے گا اور جنت میں تلاوتیں ہوتی رہیں گی جنت میں ملاقاتیں ہوتی رہیں گی اور اکثر علماء فرماتے ہیں کہ ہم یہ دعا کرتے ہیں اللہ اللہ جنت تو ضرور ہوگی تیرے نبی کی ملاقات ہوگی انبیاء کی ملاقات ہوگی اللہ صدیق کی ملاقات بھی ہوگی فاروق کی ملاقات بھی ہوگی عثمان غنی کی ملاقات علیہ تیرے قرار کی ملاقات تیرے صحابہ کی ملاقات ہوگی اللہ اور جو صحابہ کو بھونکتا ہے اس کی ملاقات ہوگی نہیں ہوگی ہم ان کے دشمن نائم بار بار کہتے ہیں تم دشمنی سے بات آ جاؤ بات آ جاؤ اپنے آپ کو زلیل و رسوہ نہ کرو زلیل و رسوہ نہ کرو ٹائم کی مد نظر رکھتے ہوئے ایک بات سنا دیتا یہ موضوع طویل ہے لمبا ہے آنے والے جمعہ پر بھی اگر اللہ نے زندگی دی یہ سی موضوع کو لے آگے چلے چلیں گے جب غار میں تشریف لے گئے غار میں اللہ اور یہاں یہ بات بھی کر دوں کہ جبرائیل امین آئے تھے نبوت کے دروازے پر میرات کے سفر میں اور ہجرت کے سفر میں نبی تشریف لے گئے تھے صدیق کے دروازے پر ہاں ہاں یہ ہجرت کا سفر کا رفیق ابو بکر صدیق میرات کے سفر کا رفیق جبرائیل امین لیکن جبرائیل امین صدرت المنتحہ پر نبی کو چھوڑ گئے آپ کو رف رف نے بیشا دیا گیا تھا یا رسول اللہ اس کے آگے میں نہیں جا سکتا نہیں جا سکتا یہ تو راستے میں جبرائیل امین یہاں رہ گئے صدرت المنتحہ اور ابو بکر صدیق آہا آہا غار میں بھی مزار میں بھی اور پھر محشر کے میدان میں بھی جنت میں بھی ابو بکر صدیق ساتھ رہیں گے ساتھ ہی رہیں گے ساتھ ہی رہیں گے میں بات کر رہا تھا جب جبرائیل امین آئے سفر کی تیاری کرو یا رسول اللہ چلیں میرات کی رات ہے تو اپنے ساتھ براک لے کر آئے سواری لے کر آئے سواری ساتھ لے کر آئے یا رسول اللہ اس پر تشیف رکھیں اور جب ہجرت کی رات سفر ہو رہا تھا تو ابو بکر صدیق نے یوں نہیں فرمایا یا رسول اللہ میری اونٹنی پر تشیف یا رسول اللہ میرے کندے پر سوار ہو جائے اللہ ہوا جبرائیل سواری لے کر آئے تھے اور ابو بکر صدیق خود سواری بن کر لے کر گئے اللہ بہت بڑا فرق ہے میں بات کر لوں زہرت ریاد ایک کتاب ہے عربی کی مختوتہ ہے ہاتھ کا لکھا ہوا ہے اپنے قاری محمد طارق صاحب کے بیٹھک میں میں نے دیکھی وہاں پڑھ دی میں نے اس عبارت کو پڑھ کر میری آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے تو قاری طارق صاحب نے بھی پوچھا بھئی کیا مسلم میں نے کہا یہ پڑھو تو مختوتہ ہے چھپی نہیں اللہ کہے کہیں چھپ جائے تو فرمایا کہ جب غار سور میں پہنچے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اب غار سور میں لیکن راستے میں بھی بتا دوں کہ کبھی ابو بکر صدیق دائیں ہوتے تھے کبھی بائیں ہوتے تھے کبھی آگے ہوتے تھے کبھی پیچھے ہوتے تھے رات کا وقت ہے رات کا سناٹہ ہے حجرت کا سفر ہے دشمن سر پہ کھڑا ہے ہر طرف دشمن ہے دروازے پر دشمن کھڑا اب صدیق اکبر کبھی دائیں کبھی بائیں کبھی آگے پیچھے آپ نے پوچھا ابو بکر کیا معاملہ ہے کبھی آگے کبھی پیچھے کبھی دائیں کبھی بائیں یا رسول اللہ جب خیال آتا ہے کہ کئی دشمن گھاٹ لگا کے آگے نہ بیٹا ہو تو میں آگے ہو جاتا ہوں اس کا تیر اس کا نیزہ مجھ پر لگے میرے نبی پر نہ لگے جب خیال آتا ہے دشمن پیچھے حملہ آور نہ ہو میں پیچھے ہو جاتا ہوں کہ اس کا حملہ مجھ پر ہو میرے جسم پر ہو میرے نبی پر نہ ہو جب خیال آتا ہے کہ دشمن دائیں طرف کہیں نہ بیٹھ تو میں دائیں طرف آ جاتا ہوں کہ اس کا حملہ مجھ پر ہو میرے نبی پر بائیں طرف خیال آتا ہے بائیں طرف ہو جاتا اللہ کے نبی مسکراتی ہے ابو بقار اللہ ہمارے ساتھ اب غار سور کے اندر صدیق اکبر بار بار بہر تشریف لاتے ہیں دیکھتے ہیں غار سور کا واقعہ تو عجیب غریب ہے ٹیم ہوگا انشاءاللہ بیان کروں گا تو صدیق اکبر غار سور سے بہر نکلتے ہیں کہیں کوئی دشمن آ تو نہیں رہا اللہ ابھی ادھر دیکھتے ہیں اے اللہ اے کریم رحیم اللہ میں تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہراداری میں کھڑا ہوں اللہ دشمن کے شر سے میرے نبی کو محفوظ فرما کیسے محفوظ فرمایا اللہ نے اپنے نبی اس وقت مسلمان کسر سے تھے نہیں چند ایک مسلمان تھے باقی سارا دشمنی دشمن تھا پورا علاقہ دشمن تھا اب اللہ نے اپنے نبی کی فاضت یوں فرمایی غار سور میں تو پہچا دیا دشمن غار سور کے دروازے پر پہنچ گیا کھوجی بھی ساتھ کھڑے ہوئے اسی غار کے اندر ہیں لیکن اللہ فرماتے ہیں مسلمان ہوتے تو ہی فاضت کراتا مسلمانوں سے مسلمان بہت تھوڑے ہیں دو تین ہیں پانچ دس ہیں اور تو کوئی ہے نہیں اللہ نے مکڑی بھیج دی میرے نبی کی فاضت کر جالہ بنا دے کبوتر بھیج دیا یا غار تو انڈے آگے سامنے غار کے اوپر رکھ دے تاکہ دشمن انڈے اپار کر کے اندر نہ جائے اللہ یہ ایٹم بم تھے ایٹم بم اللہ مسلمان تھے نہیں اس لئے اللہ نے مکڑی سے نبی کی فاضت فرمائی کبوتر کے انڈوں سے فاضت فرمائی اب رالش کر لے کر آیا تھا مکہ مکرمہ پر بیت اللہ کو گرانے کے لئے ابھی تو اللہ کے نبی نے اعلان عبوت بھی نہیں بلکہ دنیا میں ابھی تشریف لائے بھی نہیں تھے اللہ نے اپنے کعبہ کی حفاظت ابابیلوں کو بھیج دیا مسلمانوں تو قادر ہے قادر ہے قدرت رکھتا ہے ابابیل آگے چبت یادا ابیلہ آنخہ لم تر کئی ففعل رب کا بی اصحاب الفیل ابابیلوں کے دری برباد کر دیا حالانکہ مشرقین مکہ سنو نکتہ سنو نکتہ سنو مشرقین مکہ موجود تھے مشرقین مکہ موجود تھے بیت اللہ کے متولی بنے ہوئے تھے وہ موجود تھے ان سے نہیں فرمایا کہ تو مقابلے میں نکلو عبرہ کے لیے نہیں اللہ کو یہ منظور بھی نہیں تھا میں کعبت اللہ کو مشرقین کے ہاتھوں سے محفوظ نہیں کروں گا ابابیل بھیج کر محفوظ کروں گا اللہ اسرائیل کے یہودیوں سے لڑنے کے لیے مسلمان حکمرانوں کو میں جو ظالم ہیں جابر فاسق فاجر ہے اللہ ایاش ہے اخرام خور ہے قذاب ان کے ذریعے سے ان کے ذریعے سے یہ حملے نہیں رکھواؤں گا کوئی عذاب ضرور بھیجوں گا کوئی وسیلہ ضرور بناؤں آپ یوں سمجھیں کہ ہم جو ان کا دفاع نہیں کر رہے بلکہ اللہ کو منظور نہیں تمہارے ہاتھوں سے مسلمانوں کا کیسے دفاع کرے اللہ غیبی امداد بھیج دیں گے غیبی امداد ہر دن تین سو چار سو بچے عورتیں مرد آئے شہید ہو رہے ظالم تماشا دیکھ رہے ان کا تماشا بھی انشاءاللہ دیکھا جائے گا دیکھا جائے گا میں بات کر رہا تھا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ غار سے بہر نکلتے ادھر دیکھتے دیکھا کہ غار سور کے سرے پر اس پہاڑی کو عجیب پہاڑی یوں بنی ہوئی ہم جایا کرتے تھے اس کے اوپر چونٹی پر ایک پرندہ بیٹھا ہو ہے بڑا پرندہ بڑا پرندہ بیٹھا اب صدیق اکبر ایک دن دیکھا پھر تھوڑی دیر کے بعد پھر گئے اس کو دیکھا وہی کا بیٹھا ہے پھر دوسرے دن پھر دیکھا پھر دیکھا پھر دیکھا رات کے وقت بیٹھا ہوا رسول اللہ کی خدمت میں یا رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ ایک پرندہ بیٹھا ہو ہے پہاڑی کے اوپر کار سور کے موں پر بیٹھا اوپر بیٹھا نہ کہیں ادھر جاتا ہے نہ ادھر جاتا ہے نہ نہ پیتا ہے بیٹھا ہے بیٹھا ہے یا رسول توفیق دی سالمین حصے پوچھو تو سی تم کون ہو اگر حضر سلیمان علیہ سلام کے سامنے ہدھ ہدھ بیان کر سکتا ہے یہ پرندہ بھی ابو بکر تیرے سامنے بیان کر سکتا ہے اللہ ابو بکر صدیق پوچھتے من انت تو کون ہے اب یہ پرندہ جواب میں کہتے یا ابا بکر نام لیا نام یا خلیفة رسول اللہ صلی اللہ اے ابو بکر سن اللہ نے مجھے بارہ ہزار سال پہلے ابھی آسمان اور زمین بنے اللہ ابھی نہیں بنے تھے میری ڈیوٹی لگائی تھی ایک پہاڑ بٹھاؤں گا جس میں غار سور ہوگا ابو بکر سن جب اللہ نے زمین بچھا دی زمین بچھانے کے بعد اللہ نے اس غار کے دروازے پر سرے پر مجھے بٹھا دیا اس وقت سے لے کر آج تک بیٹھا ہوں پتہ نہیں کب تک بیٹھوں گا اللہ تو ابو بکر صدیق فرمانے لگے کس لیے فرمایا محمد الرسول کھاتے بھی نہیں پیتے بھی نہیں اٹھتے بھی نہیں ادھر ادھر جاتے کیوں نہیں فرمایا ابو بکر سن اللہ نے مجھے ایک دعا بتلائی ہے وہ دعا پڑتا ہوں اللہ کی قسم بھوک بھی ختم ہو جاتی ہے پیاس بھی ختم ہو جاتی ابو بکر فرماتے وہ دعا مجھے بتا تو صحیح سنا تو صحیح فورا پرندہ بول پڑا اب اللہ کے نبی بھی اندر سن رہے تھے اس کی آواز کو بھی سن رہے صدیق اکبر کے سوال کو بھی سن رہے تھے جواب بھی سن رہے یا ابا بکر ابو بکر بات سن جب بوک لگتی ہے پیاس لگتی ہے اللہ نے مجھے یہ دعا جو بتلائی ہے اللہ اے کریم اللہ جو تیرے نبی محمد رسول اللہ کا احترام کرتا ہے صدیق اکبر کا احترام کرتا ہے اللہ جو تیرے نبی محمد سے محبت رکھتا ہے اور اس کے رفیق صدیق سے محبت رکھتا ہے اللہ جو ابو بکر کے ساتھ محبت رکھتا ہے اس کو دنیا میں بھی عزت آتا فرما اللہ جو تیرے نبی کے ساتھ محبت رکھتا ہے دنیا میں بھی عزت آتا فرما جو ہی بوک لگتی ہے یہ لگ کہتا ہوں بوک ختم ہو جاتی اللہ پیاس لگتی ہے تو یہ لگ مجھے اللہ نے بتلا یا اللہ جو تیرے نبی محمد الرسول اللہ سے نفرت بغض رکھتا گئے دشمنی رکھتا گئے اور اس کے خلیفہ اول حضرت سجدی کے اکبر سے جو نفرت رکھتا گئے بغض رکھتا گئے دشمنی رکھتا گئے اللہ اس کو دنیا میں بھی زلیل فرما آخرت میں بھی رسوہ فرما جو محبت رکھتا اس کو عزت اتا فرما جو نفرت رکھتا اس کو اللہ زلیل و رسوہ فرما ابو بکر جب یہ لب کہتا ہوں تو پیاس بھی ختم ہو جاتی ہے اللہ یہ مفتوطہ میں لکھا ہوا تھا یہ حدیث میں ملتا وقت کی نذاکت ہو انشاءاللہ یہ موضوع آگے چلے گا حجرت کا سفر کیسے ہوا صدیق اکبر کے اصاف جو بہت بڑے عجیب غریب اصاف ہیں وہ جب ریل امین اے تھے نا وہ جوڑا پہن کر ہوئی فرما کہ اللہ کو صدیق کا لباس اتنا پسند آیا کہ اللہ نے تمام ملیکہ کو حکم دے دیا جو ابو وقر صدیق نے لباس پہنا ہو ہے سارے کے سارے رسول اللہ آج آسمان کے سارے ملیکہ نے یہی لباس پہنا ہے جو ابو وقر صدیق نے پہنا ہے اور میں بھی پہن کر آیا ہوں وآخر دعوان اللہ